دنیا کی کسی فائیو سٹار ہوتیل کی چائے بھی اس سہرہ کی چائے کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ سہرہ ہے اور یہ سہرہ تھرپرکر کہلاتا ہے سہرہ تھرپرکر میں ان دنوں بارشیں ہوئی ہیں یہ سہرہی لوگ ہیں جو اونٹھنی کے دودھ کی چائے پیتے ہیں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اپنی بارانی سرزمین کو انہی اونٹھوں کے ساتھ کھیتی باری کرتے ہیں یہ واٹر ملینڈ سیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ باجرہ گوار تل مونگ اور موٹ کا یہ بیج ہے جس کو بہنے کے لیے اونٹھوں سے یہ تیاری کی جا رہی ہے سہرہ تھرپرکر اس بار بہت اچھا برسا ہے اور سہرہ تھرپرکر کے اندر کھیتی باری ان دنوں ٹیکٹر سے بھی کی جاتی ہے لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور اس بات میں ایمان رکھتے ہیں کہ سہرہ کے سرزمین کو اونٹھ سے ہی کھیتی باری کی جائے تو فصلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور نئے اور چھوٹے چھوٹے جو درخت ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور فصل بھی دگنا ہوتا ہے یہ سہرہی لوگ ہیں اور یہ سہرہ کے اونٹھ ہیں تھرپرکر کے اندر اونٹھ کو شپ آف دی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے یعنی سہرہ کا بحری جاز یہ سہرہ کے اندر اونٹھوں سے کھیتی باری کی جائے رہی ہے اور یہ سہرہی لوگ ہیں جو نہ صرف اونٹھوں کے ساتھ کھیتی باری کرتے ہیں پر یہ کھاتے پر اورگنک فوڈ ہیں دیسی لوگ جو ہیں دیسی اگاتے ہیں اور دیسی کھاتے ہیں اس سہرہ کے آپ سینکڑوں گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو ہر گاؤں کے اندر سو سال سے بڑی عمر کے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی اتنی بڑی لمبی عمر ہونے کا صرف یہی کارن ہے کہ انہوں نے دیسی اگایا ہے اور دیسی کھایا ہے یہ تھرکہ سہرہ ہے جس کے اندر اونٹھوں کے ساتھ کھیتی باری کی جاتی ہے اس سہرہ کے اندر تقریباً بیس لاکھ کے قریب انسانی آبادی ہے اور ان بیس لاکھ لوگوں کے پاس ایک اندازے کے مطابق ان سے پانچ گناہ زیادہ یعنی لگ بگ ایک کروڑ کے قریب مویشی ہے اور اس میں سے پانچ لاکھ کے قریب اونٹھ موجود ہیں سرہیتہ پارکر کے اندر اونٹھ کے ساتھ بھی کھیتی باری کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گھوڑوں اور گدوں کے ساتھ بھی کھیتی باری کی جاتی ہے اور یہاں کے ایک ہلی ایریا کارنجھر میں بیل کے ساتھ بھی کیتی بڑھگی جاتی ہے یہ سہرہ کے لوگ ہیں سہرہ کے اندر اونٹ کے ساتھ کیتی بڑھگی کرتے ہیں پانی بھی اونٹ کے ساتھ نکلتے ہیں اور اونٹ اور یہاں کے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ایک رشتہ ہے جو صدیوں سے چلا آتا ہے صبح صویرے کھیت میں آنا ہو اونٹ کے اوپر آپ آئیں پانی بھر کے آئیں اور اسی اونٹ کے ساتھ ساتھ شام کو آپ واپس اپنے گھروں تک جائیں ایک حسین اور ایک نیچرل لائف ہے جو تر کے لوگ جیتے ہیں اور اورگنک کھاتے ہیں یہاں کا اورگنک فوڈ جس کو اس وقت میں ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ جیو اور انجیو کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر ڈپارٹمنٹس اور اورگنیزیشن جو کام کرتی ہیں ان سے ان ریکویسٹ کریں گے وہ اس فوڈ کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور اثر کے اس اورگنک فوڈ کو اگر دنیا تک پہنچائے جائے تو اچھا خاصہ کما سکتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک پیارے شمالے کو دیجئے گا اجازت اللہ حرکتہ بار پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے